بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمدرسہ ڈاٹ کام کی ایک اور ٹڈرور کے ساتھ میں آپ کی حضور ناظر ہوں میرا نام احسن جعوید یہاں پہ کل سے رمضان سٹارٹ ہیں میں آپ لوگوں کو ایڈوانس میں رمضان مبارک ہوں گا اور امیت کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو مہینہ ہے بہت اچھا گزرے آپ لوگ بہت سے لوگوں کی مدد کریں اور آپ لوگوں کو یہ سادت حاصل ہو کہ آپ لوگ رمضان مبارک میں تمام روزے رکھ سکیں اس منت میں ہم لوگ تین چار جو چٹوریز ہیں ان کو کور کریں گے اور یہ جو چٹوریل ہے یہ رمضان سپیشل ہے اس میں میں آپ لوگوں کو ایک کیس سٹڈی دکھانا چاہتا ہوں ایک چٹوریل ہے جو کہ ہم لوگ آرڈی بنا چکے ہیں ہم لوگ اس کو سٹڈی کریں گے کیونکہ اس کو دوبارہ ری ڈیزائن نہیں کیا جا سکتا ہم لوگ یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس پویٹری فریم ہے جو کہ کافی لوگوں نے اسے لائک کیا ہے اور کمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ سٹڈی کریں گے اس کو کسی بھی طرح ٹیٹوریل میں دوبارہ ری ڈیزائن نہیں کیا جا سکتا because it's gonna take too long ہم لوگ یہاں پہ اس کو بریفلی سٹڈی کریں گے اور میں آپ لوگوں کو اس سپیشل ٹیٹوریل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ کس طرح یہ جو فریمز ہیں یہ مختلف طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں سو سب سے بہلے آپ کو یہاں پہ بتانا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں so you can join us on e-madrissa.com اس کے علاوہ آپ لوگ ہماری جو ہرپنگ ویبسائٹس ہیں like it-jannah.com and achi-dosti.com آپ لوگ ہمیں یہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں there are so many things you'll find during ramadan in ramadan کریم سیکشن اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بہت سی چیزیں ہیں جو ان فرمز پر ملیں گی اور آپ لوگ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں the difference between facebook and forms جو difference ہے facebook میں اور فرمز میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو جو بھی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں کو بہت سے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں وہ جو جتنی بھی چیزیں شیئر ہو رہی ہیں authentic ہوتی ہیں ان کو properly manage کیا جاتا ہے sections میں اگر آپ لوگوں کو کوئی section پسند ہے تو آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں so فرمز میں اور facebook میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ فرمز جو ہیں وہ اور زیادہ professional ہیں in contact management اگر آپ لوگ ہمیں facebook پہ جوائن کرنا جاتے ہیں so you can join us on facebook facebook.emails.com and here is our banner happy ramadhan okay میں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک رمضان کریم کا contest بھی جاری ہے اس وقت itgeneral.com پہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اسے جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ جو ہیں وہ member ہونے چاہیے itgeneral.com کے ان کے facebook کے ان کے جو facebook page ہے اور آپ لوگ اپنا جو artwork ہے اس کے پر itgeneral.com logo place کریں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو بھی artwork ہے اس کو send کرنا ہے itgeneral.com اگر آپ لوگ اس کے بارے میں مزید information لینا چاہتے ہیں so you can go to itgeneral.com or you can come to facebook.imdresa.com all right سب لوگ یہاں پہ poetry frame کو start کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ جو layers ہیں ان کو quickly hide کرتا ہوں all right سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک background لیا ہے اس کو design کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم لوگ بہت سے tutors میں بڑھ چکے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح اس طرح کا جو یہ جو design ہے اس کو آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں ہم لوگ نے جو cricket wallpaper کے جو tutors ہیں اس میں بھی جو design کیا ہے background وہ ہم لوگ نے کچھ اس طرح design کیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس کے اوپر اور یہ normally ایک image ہے جس کو میں نے یہاں پہ place کیا ہے اور اس کی جو blending mode اس کو میں نے کیا ہے overlay اور اس کی جو opacity ہے اس کو میں نے low کیا ہے اس کے بعد اس image کے اوپر میں نے ایک اور texture لیا ہے ایک galaxy texture ہے اس سے جو image کے اندر طور سے tiny sparkles ہیں وہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پہ frame add کی ہے بہت سے students جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ frames کے سرح add کی جا سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ اس کے center میں بھی اسی طرح ایک part لیا ہے ہم لوگوں نے یہ جو حصہ ہے اس frame کا اسی کو ہم لوگوں نے double کر کے یہاں پہ اس کا ایک part لیا ہے سو بہت سے students ایسے ہیں جو کہ already جانتے ہیں کہ frames کس طرح بنائی جا سکتی ہیں اور کس طرح مختلف shapes میں بنائی جا سکتی ہیں سو اس طرح ہم لوگوں نے ایک frame لی ہے اسی frame کے جو pieces ہیں اس سے ہم لوگوں نے ایک اس طرح ایک اور frame لی ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں like this سو ہم لوگوں نے اس طرح کی ایک frame لی ہے ایک main frame ہے ہم لوگوں کے پاس تاکہ ہم لوگ اس کو ایک properly design میں کر سکیں اسی طرح ہم لوگوں نے اس کو left side پہ بھی add کیا ہے so this is our basic ہم لوگوں نے یہ جو basic ہے اس کو اپنے mind میں رکھتے ہوئے اس کے پر ہم لوگ نے decoration کی ہے یہ جو decoration ہے یہ ہم لوگوں نے بہت سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے flowers ہیں اس کے علاوہ sparkles ہیں اور lighting ہے اور مختلف قسم کے جو پھول ہیں ان کو ہم لوگوں نے adjust کیا ہے یہاں پہ پوری frame کی اوپر ہم لوگ یہاں پہ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم لوگ میں یہاں پہ cover کریں گے آپ لوگ یہاں پہ ہم لوگ start کرتے ہیں میں نے یہاں پہ flowers رکھے ہیں اور flower رکھنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک bill لگائی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ میں یہ جو چیزیں ہیں یہ کہاں سے لے رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ google پہ جائیں گے اور you write down png flowers تو آپ لوگوں کو اس طرح tool ملیں گے اگر میں یہاں پہ اپنی جو layers ہیں ان کو میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے show کروں تو اس طرح میں نے ان کو starting میں adjust کیا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں یہ میں یہاں پہ اگر png plants png bouquet png lights یہ میں لکھوں گا تو مجھے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو وہی چیزیں ملیں گی جو کہ میں نے add کی ہیں so آپ لوگ یہ جو png files ہیں ان کو download کر سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا creative ہونا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا کام کرنا ہے آپ لوگ کا ایک frame یا دو frames کو جب design کریں گے تو آپ لوگوں کو automatically خود ہی آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا کہ آپ لوگوں کو کس طرح چیزوں کو adjust کرنا ہے کہاں سے آپ لوگوں کو چیزیں ملیں گی اور کیسے آپ لوگ ان کے ساتھ کام کریں گے so اگر آپ لوگوں نے بہت سی چیزیں add کرنی ہے so آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ png plants میں آپ لوگوں کو plants ملیں گے میں نے یہاں پہ یہ plants add کیا ہیں اسی طرح میں نے group پناہ کے ان کو side پہ بھی add کیا ہے so یہ جو ہماری basic ہے اس basic میں میں نے یہ جو plants ہیں ان کو میں نے add کیا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے گھر میں money plant لگائی ہوتی ہے اور وہ جو money plant ہے وہ اپنی جو window frame ہے اس کی جو properly اس کی جگہ ہوتی ہے اس کو گھیر لیتی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر وہ یہ جو plastic flowers ہوتے ہیں اس کو adjust کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھنے میں خوبصورت لگے so اسی اسی concept کو میں اپنے mind میں رکھتے ہوئے میں نے یہاں پہ ایک some sort of a frame of plant اور اس کے اندر ہم لوگوں نے flowers adjust کی ہیں so یہ جو میرا idea ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جس طرح اپنے گھروں میں normally لوگ money plant استعمال کرتے ہیں چھوٹے bottles میں اور چھوٹے جب اپنی frame بنا لیتے ہیں پوری اپنی جو window ہے اس کے دیر تو اس کے اندر فلاورز رکھتے ہیں وہ idea ہے جو کہ میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے اوکے اب ہم لوگ نے یہاں پہ جو png bouquet یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گے اس طرح میں نے یہ add کی ہے like this so میں نے یہاں پہ png bouquet add کی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ images کو like flower bouquet آپ لکھتے ہیں آپ لوگوں کو image پساند آتا ہے آپ لوگ اور میں اگر اس کو png ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ شروع کروں یہ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے سے زیادہ لے سکتا ہے ہم لوگ ایک دو گھنٹے کا جو ٹھول ہے اس کو یہاں پہ ریکارڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت لنٹی ہو جائے گا اس کا جو لوڈ ہے وہ بہت لنٹی ہو جائے گا میں یہاں پہ آپ لوگوں کو brief ڈیٹیل دینا چاہ رہا ہوں سو میں نے یہاں ہی پہ objects کو copy کیا ہے rotate کیا ہے جیسے آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے میں اسی کو alt کی مدد سے copy لیتا ہوں اس کو resize کرتا ہوں alt اور shift کی مدد سے اور میں اس کو rotate کرتا ہوں ہم سنگل ایکسیس اور میں یہاں پہ اس کو adjust کر دیتا ہوں سو میں نے یہاں پہ objects جو ہیں وہ ایک یا دو ہی object ہیں جن کو میں نے دوبارہ rotate کیا ہے copy paste کیا ہے جیسے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا یہ جو ہمارے پاس plant ہے اس کے میں دو copy لئی ہیں اس کو میں نے transform کیا ہے اور horizontally کر کے میں نے اس کی ایک layer بنائی ہے اس layer کو میں نے یہاں پہ share کیا ہے یہ دونوں جو ہیں یہ بھی دونوں بالکل same میں یہاں پہ اس کو horizontally تو یہ دونوں یہ بھی بالکل same ہیں اور میں نے اس کو horizontally کر کے اس طرح adjust کیا ہے so آپ لوگ طور سے creative ہو سکتے ہیں اپنی جو images ہیں ان کو rotate کرنے میں resize کرنے میں اس طرح آپ لوگ بہت experiments کر سکتے ہیں so اگر میں یہاں پہ اپنی layers کو on کرتا جاؤں تو یہ کچھ اس طرح آپ لوگوں کے سامنے نظر آئے گا یہاں پہ اگر میں اس کو پر اصلا بنے یہاں پہ جو birds ہیں ان کو add کیا ہے اور یہاں پہ یہ flower ہے میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دوں کہ یہ جو flower ہے اسی کو میں نے لے کے اس کو resize کر کے اس کو rotate کر کے میں اس طرح اس کو یہاں پہ layers کو اوپر نیچے کر کے میں کروں گا اور میں یہاں پہ یہ دکھئے میں اس کو ایڈ کیا ہے یہ جو دو flowers ہیں یہ بڑا flower ہے اس کو روٹیٹ کر کے میں اپنی جس کیا ہے سو ہم لوگ جو white flowers ہیں ان کو بھی ڈ کیا ہے like this آپ لوگوں کو یہ جو flowers اور یہ جو plants ہیں اور یہ جو بوکیز ہیں اور birds ہیں یہ سب کچھ available ہوگا in project folder اگر آپ project folder کو ڈاؤنلوڈ کنا جاتے ہیں سو email start dot com پہ جائیں گے اور وہاں سے آپ رکس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سو اس طرح کے جو کام ہیں ان میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ time چاہیے ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے پاس بہت experience آتا ہے کام میں کہ آپ لوگ کے سرحہ چھوٹے objects کو استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح ان کے ساتھ play کریں گے اور آپ لوگ اپنی مرضی سے کچھ چیز اگر design کرنا جاتے ہیں تو آپ لوگ design کر لیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اور قسم کا flower نظر آئے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو butterfly نظر آئے گی یہ جو lamp ہے اس کو میں add کیا ہے اس lamp کو کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر light add کی ہے اب یہ جو light ہے کہ ہم لوگ نے بہت سی جو روز میں بنائی ہے کہ آپ لوگ کس طرح ایک سلیکشن لوں گا میں شکر کہ آپ لوگ کو پاس ایمٹی لیئر ہے میں اس کو fill کروں گا with alt backspace اور اگر پیس کنٹرول دی ٹو دی سلیکٹ سو تو رسائز کرتا ہوں اور اس کو میں نے یہاں پہ جس کیا ہے جس کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک سلیکشن فیلٹر اور یہاں پہ میں ریڈیل بلور کروں گا ریڈیل بلور میں اس کی امانٹ جو ہے اس کو کروں گا ہنڈر پرسینٹ اس کا جو بلور میتھڈ ہے اور یہاں پہ پیس کروں گا تو یہ جو بلور میتھڈ ہے یہ یہ سنٹر سنٹر شروع ہو گا اس اوبجیکٹ کے سنٹر کو اوپر سے نیچے کی طرف یہاں پہ اس کو بلور کرنا چاہتا ہوں سنٹر میں کروں گا سو اب اگر آپ لوگ اس بلور کا میتھر دیکھیں گے آپ لوگوں کو کچھ سمجھ جائے گا کہ یہ نیچے کی طرف جائے سو اوکی کنٹرول ایف کنٹرول کروں گا اسی کو دوبارہ کرنے کے لئے یا پھر آپ لوگ اپنے فیلٹر میں سی دوبارہ سکتے ہیں سو کنٹرول دی کنٹرول دی دی سلی ہمار بس یہ جو لائٹ ہے میں اس کو سٹریچ کروں گا آرہ سو اس طرح ہم لوگ نے جو لائٹ ہے اس کو بنایا ہے اس کی جو پیسٹی ہے آپ لوگ کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنا ہے ہم لوگ نے اس کو لائٹ نگ پر سیٹ کیا تھا اور اس طرح آپ لوگ اس کی اوپیسٹی کو تھوڑا سا ڈاؤن کریں گے یہ جو لائٹ ہے آپ لوگ کو نظر آئے گی اور اس کے لائٹ کلر اور اس کی جو لائٹ ہے وہ اس کے ساتھ میچ ہوگی سو اس سمتن آئی آکی اب ہم لوگ نے جہاں پہ جب یہ جو لائٹ ہیں ان کو آئی کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ نے یہ جو فلاور اور فریمز ہیں ایڈ کر لیا تو اس میں جو کلرنگ آپ لوگ نے دیکھی ہے یہ کلرنگ جو ہے یہ یہ میں مختلف جو لیئرز میں ایڈ کی ہیں وہ میں یہ شو کر دوں اس میں جو کلرنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کلرنگ کا وہ ہی ایکشن ہے جو کہ ہم لوگ نے کاؤسٹل آف پینڈورا ٹیٹوریل میں پینڈورا میں کیا ہے اس فولڈر کو جو پیس ٹی ہے میں اس کو نائنٹی کیا ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ فیفٹی کریں گے کچھ اس طرح کا افیکٹ ملے گا اگر آپ لوگ کے پاس یہ ایکشن نہیں ہے یا آپ لوگ بنانا سیکھ نا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ یہاں نہیں پتا کس طرح بنا سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو پویٹری ڈیزائننگ کے ٹیٹورلز ہیں چونکہ ہمارے یوٹیوب گروپ میں بھی اویلیبل ہیں آپ لوگ وہاں سے جا کے یہ ٹیٹورلز ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سو جو فریم بنانے کے ٹیٹورلز ہیں ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں سو یہ پہ ہمارے بس ڈیزائننگ ٹیٹورلز کا یہ ٹیٹورلز اس فریم کو ڈیزائن کرنے کے لیے اگر آپ چاہے تو اس طرح فریم کو ڈیزائن کر کے آپ لوگ اس فریم میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جب یہ ٹیٹورل لوگ اس کو فالو کریں گے اور آپ لوگ یہ فریم جو ہے اس کو بنائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ ہمارے پاس یہ جو کانسٹل آف پندورا کا ٹیٹوریل ہے آپ لوگ ٹیٹوریل میں جائیں گے آپ لوگ کو کانسٹل آف پندورا کار یہ جو وال پیپر ہے اس کلر آپ لوگ یہ سے ڈاؤنوڈ کریں گے سون it will be available here اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ خود ٹرائی کرنا چاہتے ہیں سو آپ لوگ گوگل سے پی این جی پلانٹ پی این جی فلاور پی این جی سٹار بوکیز اور بہت چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ لیم پی یہاں سے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں تھوڑ سی چیزیں آٹ کریں گے اور آپ لوگ اس طرح کی جو ایمیجز ہیں کو بنا سکتے ہیں i hope i hope i hope کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکا ہو کہ میں نے یہاں پہ اس پوری فریم کو ری ڈیزائن کیوں نہیں کیا اور ہم لوگوں نے اس کی جو کیس ٹرڈی ہے اس کو کیوں کیا ہے انشاءاللہ i will see you in my next tutorials please join us on facebook facebook.in drissa dot com ہمیں youtube join کی car بھی سکتے ہیں اور آپ لوگ email کر سکتے ہیں so انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ چیزیں بتائی جائیں اور اس کے علاوہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ بہت اچھا گزرے اور آپ لوگ دوسروں کی بہت زیادہ مدد مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے اور انشاءاللہ i'll see you in next ڈرول مجھے